جن کا پڑھنا مسنون ہے حضور علیہ السلام جب نکاح پڑھایا کرتے تو آپ یہ تین آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے ان میں سے ایک آیت سورة النساء کی پہلی آیت ہے یا ایوہ الناس التقو مبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله امام المتقین وخاتم النبیین وقائد الغر المحجلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا صدق اللہ العظیم نکاح کے خدوے کے اندر تین آیات کا پڑھنا مسنون ہے حضور علیہ السلام جب کسی کا نکاح پڑھاتے تو ان تین آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے اور ان تین آیات کے اندر ایک بنیادی چیز ایسی ہے جس کا ذکر تینوں آیات کے اندر ہے مثلا سورة النساء کی پہلی آیت ہے یا ایوہ الناس اتقوا ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدا ایک آیت ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا اب ان آیات کے اندر جو مشترک ایک چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے تقوی کا حکم اب اگر دیکھا جائے یہ غور کیا جائے تو بظاہر انسان سوچتا ہے کہ نکاح کا موقع ہے تو نکاح کے موقع پر کوئی ایسی آیات پڑھی جانی چاہیے جن کے اندر میاں بیوی کو یہ حکم دیا گیا ہو کہ آپ نے گھر میں کس طرح رہنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے بظاہر انسان سمجھتا ہے کہ ایسی کوئی آیات ہوتی جن کی تلاوت کی جاتی لیکن حضور علیہ السلام نے جن آیات کی تلاوت فرمائی ہے ان تینوں آیات کے اندر تقوی کا حکم دیا گیا ہے اس سے مفسرین نے لکھا ہے جس بات کی طرف محدثین نے بھی یہ بات لکھی جس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے اور جس بات کی یاد دہانی کروانا مقصود ہے وہ یہ کہ گویا اس نئی زندگی کے آغاز پر اس نئے جوڑے کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے بس ایک نظریہ آپ کے دل و دماغ میں یقینی اور پیوست ہونا چاہیے کہ آپ اللہ سے ڈرنے والے ہوں آپ کے دل میں تقوی ہو اللہ کا خوف ہو اللہ کی خشیت ہو یہ ایک ایسا نسخہ کیمیا ہے تقوی کہ یہ جب کسی انسان کے دل میں آتا ہے تو اس کی آخرت کی زندگی تو سورتی ہے ہی لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی دنیا کی زندگی بھی جنت بن جاتی ہے گویا معاشرتی زندگی کو کامیاب بنانے کا اس کو صحیح اصولوں کے مطابق چلانے کا جو اصول ان آیات کے ذریعے ایک مسلمان کو جو میسج اور جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ میسج اور پیغام یہ ہے کہ بس آپ تقوی اختیار کر لیں اور تقوی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تقوی دل کا عمل ہے تقوی زبان سے نہیں ہوتا زبان کا عمل نہیں ہے کہ انسان زبان سے کہہ دے کہ میں متقی ہوں تقوی عمل ہے دل کا اور جب دل میں ایک بات کا یقین پختہ ہو جاتا ہے تو اس کا اثر ضرور بزرور انسان کے اعزاء سے اس کے ظاہری جسم سے اس کی زبان سے اور اس کے ہر عمل سے ظاہر ہوتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے دل میں ایک چیز کا یقین محکم ہو آپ ایک چیز پر یقین رکھتے ہوں عقیدہ رکھتے ہوں اور پھر آپ کا عمل اس کے خلاف ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا مثلا آپ کو یقین ہے کہ بجلی کی نیک تار پر اگر میں ہاتھ رکھوں گا تو وہ مجھے کرنٹ اس سے لگے گا تو کبھی بھی آپ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے آپ کو پتہ ہے کہ آگ میں اگر میں ہاتھ رکھوں گا میرا ہاتھ جل جائے گا آپ کبھی بھی ہاتھ نہیں رکھتے تو آپ کو اگر اللہ کا خوف بھی اسی طرح کا ہو آپ کو یقین ہو کہ میں نے اگر اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ قیامت کے دن لیں گے تو کبھی بھی ہم وہ عمل نہ کریں ہمارے ہاں آج کل نوجوانوں کا ایک یہ مسئلہ ہے عموماً یہ بات زبان زد عام ہوتی ہے جب کسی سے کسی نیک عمل کا کہا جاتا ہے کہ آپ یہ نیک کام کر لیں یہ نیک کام کر لیں تو وہ آگے سے جواب میں کہتے ہیں دل صاف ہونا چاہیے یہ چیز دل میں ہونی چاہیے تو یاد رکھی تقوی یقیناً دل کا عمل ہے لیکن نماز دل کا عمل نہیں ہے سچ یہ دل کا عمل نہیں ہے اور امانتداری یہ دل کا عمل نہیں ہے یہ آپ اپنے آزا سے کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کے دل میں واقعاتاً حقیقی طور پر جب آپ کے دل میں تقوی موجود ہوگا تو اس وقت آپ کی زبان سے سچ ہی نکلے گا اس وقت آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک ہی کریں گے اس لیے کہ جب آپ کے دل میں ایک بات کا یقین آ گیا اب آپ کا عمل اس کے خلاف نہیں ہو سکتا یہ ناممکن ہے تو اس لیے حضور علیہ السلام نے اس زندگی کے نئے سفر کے آغاز میں جو درس دیا ہے وہ یہ کہ اللہ کا تقوی دل میں بٹھا لیں اور جب انسان کے دل میں تقوی آ جاتا ہے تو پھر اس کی خلوت کی زندگی اور جلوت کی زندگی تنہائی کی زندگی اور مجلس کی زندگی گھر کی زندگی اور باہر کی زندگی ایک ہو جاتی ہے پھر اس کے اندر دو رخی نہیں رہتی کہ گھر میں اس کی زندگی مختلف ہو اور باہر اس کی زندگی مختلف ہو اس لیے کہ وہ نہ گھر میں کسی کو رازی کرنے کے لیے کرتا ہے نہ باہر اس کے اس کا مطمئہ نظر اس کے سامنے جو مقصد ہے وہ تو اللہ کی رضا ہے اور اللہ کی رضا اس نے اپنی گھرے لو زندگی میں بھی حاصل کرنی ہے اور باہر کی زندگی میں بھی حاصل کرنی ہے تو پہلا اصول گھرے لو زندگی کو کامیاب کرنے کا ظاہر ہے گھر جب بنتے ہیں تو گھر بننے کا پہلی اس کی جو سیڑھی ہے اس کی جو پہلی اینٹ ہے وہ نکاح ہے نکاح ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ انسان کو اولاد عطا فرماتے ہیں پھر اولاد آگے بڑھتی ہیں ان کے نکاح ہوتے ہیں اس طرح پورا ایک خاندان وجود میں آتا ہے پھر پورا ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے تو جو پہلی ایک آئی ہے پہلا یونٹ ہے اس کا وہ نکاح ہے تو جب اس پہلی بنیادی سیڑھی پر ہم اپنا نظریہ ٹھیک کر لیں گے اور ہمارے دل میں تقویٰ آ جائے گا تو پھر ہماری آگے کی ساری زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزرے گی اور ہمارے گھرے لو سارے معاملات ٹھیک ہوں گے تو پہلا اصول تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے ہمارے دل میں ہوں اور رمضان المبارک کے ان روزوں کا مقصد بھی قرآن نے یہ بتایا ہے کہ انسان کو تقویٰ کی دولت نصیب ہو جائے اس لئے کہ تقویٰ کی دولت ایسی ہے کہ جب ایک مرتبہ نصیب ہو جاتی ہے تو پھر انسان کی زندگی سکون میں آ جاتی ہے اس کو دل کا اتمنان نصیب ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ دوسری اہم بات گھرے لو زندگی کو نبھانے کا گھر کو آگے چلانے کا کہ یہ بات بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ جتنے بھی گھر بستے ہیں بہت کم گھر آپ کو ایسے ملیں گے جو ایک فطری محبت کے تحت بس رہے ہوں اور جن کے اندر کبھی کوئی ناچاقی کوئی چپکلش کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہوا ہو ایسا نہیں ہوتا اس دنیا کے اندر جو بھی گھر آباد آپ کو نظر آ رہے ہیں اس وقت دنیا کے اندر جن جوڑوں کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایک کامیاب زندگی اس دنیا کے اندر گزاری ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو اپنی زندگی میں کوئی مشکلات پیش نہیں آئیں ایسا نہیں ہے کہ ان کا آپس میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا ایسا نہیں ہے کہ کبھی ان کے درمیان رنجش نہیں ہوئی لیکن انہوں نے ایک طریقے کے مطابق ایک دوسرے کا احترام کر کے زندگی کو گزارا ہے تو ایک اصول زندگی کو کامیاب بنانے کا وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھیں اگر شوہر ہے وہ بیوی کا احترام کرنا سیکھیں بیوی ہے وہ شوہر کا احترام کرنا سیکھیں ہر انسان کی عزت نفس ہوتی ہے جب آپ کسی کی عزت نفس کو مجروع کرتے ہیں اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں اب اگر شوہر بیوی کو لوگوں کے سامنے رسوا کرتا ہے زلیل کرتا ہے یا اس کے گھر والوں کو برا بھلا کہتا ہے یا اس کے والدین کو برا بھلا کہتا ہے یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس سے آپ اس کے احترام کو ملحوظ نہیں رکھتے اور جس سے اس کی عزت نفس مجروع ہوتی ہے جب عزت نفس اس کی مجروع ہوتی ہے اس کا لا محالہ اثر پھر دیر یا سویر رییکشن ہوتا ہے اس کا اور جب رییکشن اس کا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں پھر وہاں سے بھی اسی طرح کا عمل سامنے آتا ہے اور پھر معاملات خراب ہونا شروع ہوتا ہے یہی معاملہ ایک بیوی کا اپنے شوہر کے ساتھ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کا احترام کرنا سیکھیں وہ اپنے شوہر کے والدین کا اپنے ساز کا اپنے سسر کا احترام کرنا سیکھیں اس کی منشاہ اس کے مزاج کو سمجھے اس کے مطابق چلنے کی کوشش کریں اپنے شوہر کی غیبت کرے گی اپنے شوہر کے گھر والوں کی برائیاں بیان کرے گی تو ظاہر ہے بات تو پہنچ جاتی کہیں نہ کہیں سے لیک ہو کے بات پہنچ جاتی ہے اور آپ کے شوہر کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری بیوی تو ہر مجلس میں بیٹھ کر میری برائی بیان کرتی رہتی ہے تو اب اس کے دل میں آپ کے لئے کیا احساسات پیدا ہوں گے کیا جذبات اس کے دل میں جنم لیں گے ظاہر ہے وہ احساسات اور جذبات جو جنم لیں گے وہ آپ میں سے کسی کے حق میں بھی بہتر نہیں ہوں گے یہی معاملہ اولاد کا والدین کے ساتھ کہ والد اگر ان کی والدہ کے خلاف بچوں کو اکساتا ہے یا والد ہر وقت اولاد کے سامنے اولاد کی جو والدہ ہے ان کی اس کے شکوے کرتا رہتا ہے اور جو والدہ ہے وہ ہر وقت والد کے شکوے شکایت کرتی رہتی ہے تو اس سے اولاد کے دل میں جو والدین کا احترام ہوتا ہے وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہونے لگ جاتا ہے اس لئے کہ ساری زندگی بس وہ یہی دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں کہ جب والد کے پاس بیٹھ ہیں تو وہ والدہ کی شکایت جب والدہ کے پاس بیٹھ ہیں تو والد کی شکایت اس طرح ان کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے اور پھر اس کا اثر ان کی آگے کی زندگی پر بھی ہوتا ہے جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں جب وہ دوسرے گھروں میں بستے ہیں تو ان کے درمیان بھی اس طرح کے مسائل چلتے رہتے ہیں تو پہلی چیز یہ ہے کہ ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھیں حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ چیز سکھائی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں چھوٹے کو بھی بڑے کا احترام کرنا چاہیے اور بڑے کو بھی چھوٹوں پر شفقت اور رحم کا معاملہ ان کے ساتھ کرنا چاہیے مَلْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ قَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا یہ اسلام کی تعلیم ہے دوسری بات کہ ہمیشہ گھرے لو اور خاندانی زندگی کے اندر ذاتی مفادات پر اجتماعی مفادات کو ترجیح دی جائے ہمارے ہاں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں گھروں کے اندر اور خاندانوں کے اندر وہ اس لیے کہ ہم اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دینے لگتے ہیں آپ کہیں پر دیکھیں کہیں پر آپ کے جسم کی راحت اور سکون ہے ایک جگہ ایسی ہے ایک کام ایسا ہے جس میں آپ کو تھکاوٹ ہو رہی ہے جس میں آپ کا وقت لگ رہا ہے جس میں آپ کی انرجی ضائع ہو رہی ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام اگر میں نے اس طرح کر لیا تو ہمارا یہ گھر بسا رہے گا یہ گلشن اسی طرح آباد رہے گا اور اگر میں نے اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دے دی تو ممکن ہے کوئی لڑائی شروع ہو جائے ممکن ہے کوئی تنازہ کھڑا ہو جائے تو ایسے موقع پر ہم ذاتی مفاد کو کبھی ترجیح نہ دیں اگر ذاتی مفادات کو شوہر اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دینے لگ جائے بیوی اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دینے لگ جائے اسی طرح خاندان کے اندر جن سے ہم صلح رحمی کرتے ہیں شریعت نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان رشتداروں کے ساتھ معاملات کرتے وقت ہم ذاتی مفاد کو نہ دیکھیں ہم اجتماعی مفاد کو دیکھیں اور ظاہر اجتماعیت کے اندر برکت ہوتی ہے جب ہر انسان ذاتی مفاد کو دیکھے تو یہ تو ایک خودغرضی ہے خودغرض انسان تو اللہ کو پسند نہیں ہوتا کہ بس مجھے سکون ہونا چاہیے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے مجھے مجھ سے کوئی انچی آواز میں بات نہ کریں میرا جو سٹیٹس ہے اس میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے آپ کے سٹیٹس میں اگر فرق آ جائے اور اس سے کسی کا گھر بس جائے تو خیر ہے آپ کو اگر آپ سے کوئی انچی آواز میں ایک دو باتیں کر لیتا ہے لیکن کسی کا گھر بس جاتا ہے تو آپ اس کو برداشت کر لیں تو یہ بھی یہ بھی ایک اہم اصول ہے کہ ہمیشہ اجتماعیت کو ترجیح دی جائے وہ خودغرضی اور مفاد پرستی سے دور رہا جائے اسی کے ساتھ ساتھ تیسری اہم بات جس کا تعلق اسی پہلی بات سے ہے کہ ایک دوسرے کو احترام دیا جائے وہ یہ کہ ایک دوسرے سے مشورے کی عادت ڈالنی چاہیے حضور علیہ السلام کو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ آپ صحابہ سے مشورہ کریں وشاورہم فی الامر حضور علیہ السلام صاحب وی ہیں پیغمبر ہیں نبی ہیں رسول ہیں اور بڑے ہیں امت کے مشفق ہیں محسن ہیں صحابہ ظاہر آپ سے مرتبے میں بھی چھوٹے ہیں علم میں بھی چھوٹے ہیں فضل میں بھی چھوٹے ہیں کمال میں بھی چھوٹے ہیں لیکن حضور علیہ السلام کو قرآن میں حکم دیا جا رہا ہے وشاورہم فی الامر کہ ان کے ساتھ مشورہ کرو تو جو مشورے کا حکم ہے یہ صرف چھوٹوں کو نہیں ہے ہمارے یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ مشورہ صرف چھوٹے نے بڑے سے کرنا ہے اور بڑا ہر کام میں ہر معاملے میں ہر فیصلے میں آزاد ہے ایسا نہیں ہے اگر یہ آزادی ہوتی تو حضور علیہ السلام کو حکم نہیں دیا جاتا حالانکہ حضور علیہ السلام کو تو ہر معاملہ وہی کے ذریعے بتا دیا جاتا تھا لیکن امت کو یہ تعلیم دینا مقصود ہے کہ صرف چھوٹے بڑوں سے مشورہ نہیں کرتے بلکہ بڑوں کو بھی چاہیے کہ وہ چھوٹوں سے مشورہ کریں اور اس کا ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے نفسیاتی اثر کیا ہوتا ہے کہ جب ایک چھوٹا یہ دیکھتا ہے کہ میرا بڑا مجھ سے مشورہ کر رہا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ گویا میں کسی کی رہنمائی کرنے کے قابل ہوں گویا میں بھی ایک رائے رکھتا ہوں میری بھی اتنی حیثیت ہے کہ مجھ سے کوئی رائے طلب کی جاتی ہے اس سے اس کا اعتماد ڈیولپ ہوتا ہے اس کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے کونفیڈنس پیدا ہوتا ہے اور جب آپ نے اس کو یہ اپنے اس عمل کے ذریعے خود اعتمادی کی نعمت دی تو ظاہر ہے وہ آپ کی قدر کرے گا وہ آپ کا شکریہ ادا کرے گا لیکن اگر آپ ہر معاملے کے اندر نگلیٹ کرتے جائیں گے نظر انداز کرتے جائیں گے اور بس آپ خود ڈکٹیٹر بن جائیں گے کہ جو آپ کے دل میں آیا آپ نے وہ فیصلہ کر دیا تو اس سے بھی معاملات خراب ہوتے ہیں فیلوقت اگرچہ کوئی معاملہ خراب نہ ہو لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے دل میں جمع ہوتی رہتی ہیں ایک چیز دوسری چیز تیسری چیز وہ جب جمع ہو جاتی ہیں ایک دم جب لاوہ پھٹتا ہے تو پھر اس کو روکنے کا کوئی سامان نہیں ہوتا پھر وہ لاوہ روکنے میں نہیں آتا اس لئے ایک اہم اصول یہ بھی ہے کہ مشورہ چھوٹے بڑے سے بھی کریں اور جو بڑے ہیں وہ چھوٹے سے بھی کریں اور ایک دوسرے کی رائے کو ترجیح دی جائے ایک دوسرے کی بات کو سمجھا جائے اور اس طریقے سے زندگی گزاری جائے اسی کے ساتھ ساتھ گھرے لو گھر کو نبھانے کا اور گھر کو چلانے کا ایک اصول کہ اپنے اندر عاجزی پیدا کی جائے ہم یہ کہتے ہیں میں وہاں گیا وہ میرے لئے کھڑے ہی نہیں ہوا حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اس شخص دل میں یہ تمنہ کرے کہ میں کسی مجلس میں جاؤں اور لوگ میرے لئے کھڑے ہو جائیں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں ایک تو یہ ہے کہ اس کے دل کی خواہش کے بغیر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک یہ ہے کہ اس کے دل میں یہ بات ہے کہ جہاں میں جاؤں تو بس لوگ کھڑے ہو جائیں ایسے شخص کو حضور نے فرمایا وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنائے تو ہم یہ بات کیسے کہہ دیتے ہیں کہ میں وہاں گیا وہ میرے لئے کھڑا نہیں ہوا تو عاجزی بہت بڑی چیز ہے مشہور حدیثیں آپ نے سنی ہے من توازع علی اللہ رفعہ اللہ جو اللہ کے لئے توازو کرتا ہے عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں اب یہ توازو کا عمل صرف باہر کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ توازو باہر کے لوگوں کے ساتھ کرنی ہے اور گھر میں توازو نہیں کرنی توازو کا اصل پتہ تو گھر میں چلتا ہے کہ آپ کے دل میں کتنی توازو ہے ایک ہوتی ہے توازو ایک ہوتا ہے توازو کا اظہار ایک ہے کہ آپ توازو کریں ایک ہے کہ آپ توازو کریں اور یہ ہے کہ آپ توازو کا اظہار کریں تو اپنی گھرے لو زندگی کے اندر اصل پتہ چلتا ہے کہ آپ باہر توازو کر رہے تھے یا توازو کا اظہار کر رہے تھے اگر گھرے لو زندگی کے اندر بھی آپ اظہار توازو کر رہے ہیں تو اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں حقیقت میں عاجزی اور توازو پیدا ہو گئی ہے اور جب انسان اپنے آپ اس کے اندر توازو پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر عاجزی پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر جب عاجزی پیدا ہو جاتی ہے تو اس صورت میں اس کا وہ گھر بستا ہے اس صورت میں یہ معاشرتی مسائل پیدا نہیں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ موسیقی موسیقی